اسلام علیکم ناظرین آج میں ساڑھے تین سال کی بچے کی کارٹن کی فراغ بنانے والی ہوں گا میں بل کو ریڈی میک کی طرح اس کو میں اوپرینٹ کپڑے کے ساتھ دیزائن کروں گی یہ کپڑا ہے جس کے ساتھ میں نے اس کو دیزائن کرنا ہے اور یہ جو بکل جس کو ہم لگانے ہیں جس کو ہم ریبن بھی بول کے ہیں ساتھ میں یہ اس کے ساتھ ہم نے تیار کرنا ہے یہ میں نے چار تیار کی ہیں ایک آگے لگے گا پیٹھی کے اور ایک فرنٹ سائیڈ پہ لگے گا لیکن یہ بعد میں بتاؤں گی یہ کدھر لگے گا اور کس طرح لگے گا لیکن یہ جو چیز ہے یہ میں آپ کو اس کی کٹنگ پہلے بتا دوں یہ گھگری ہے جو چونٹو والا حصہ ہوتا ہے یہ دبل ہے کپڑا اور اس کے لئے میں نے اس کی لمبائی میں نے کھول کپڑے پی لیا ہے سارے 12 انچ اور ادھر سے میں نے یہ ستائی انچ لبائی لے لینی ہے کیونکہ ادھر سے میں نے یہ جو کپڑا ہے تھوڑا سا اس پہ مگزی کا کپڑا لینے ہے تو یہ میں نے ستائی انچ اس کو ستائی انچ تا کپڑے کو رکھ لوں گی یہ جو خارتو کپڑا ہے اس کا یہ میں اس کی کپڑائی کر لیتی ہوں تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم پیٹی کی طرح ٹھیک ہے یہ میرے پاس پیٹی ہے پیٹی کی چڑائی جو ہے وہ میں نے جو پیٹی کی جو ادھر سے چرسٹ بغیرہ ہوتی ہے چڑائی ہے وہ میں نے اس کی کپڑا لیا ہے اس کا 15 انچ لیکن یہ تیار میرا رہ جائے گا تقریباً ساڑھے تیرہ انچ ٹھیک ہے اب یہ اوپر مارا حصہ ہے یہ تھوڑا کم میں تھوڑا کم میں نکار لیا ہے پہلے سے ہی کیونکہ بازو میں نے اس کی کٹنگ کر کے نہیں بنانے اس کے اوپر سے جو ریڈی میکر طرح کے بازو ہوتے ہیں وہ بناوں گی بائی کی طرف مگزی لگا کے تو یہ پیٹی ہے میری اور بازو میں اس کے تیار ویسے میں نے اس کا کپڑا جو ٹوٹل کٹ لگا لیا ہے سات انچ پہ لگا لیا ہے لیکن ساڑھے پانچ انچ تاک میں اس کو بازو کو تیار کروں گا کیونکہ اوپر سے بھی سلائی آنی ہے اور ادھر بے سے بھی تھوڑا فالتو ہم نے رکھا ہے کیونکہ ہم سلائی ادھر سے شروع کریں گے پیٹی کی تو یہ ہو گیا اب ہم نے اس کے اوپر جو دیزائن کرنا ہے وہ کپڑا لے لینا ہے کتنا لینا ہے یہ کل کپڑے کی جو چڑھائی ہے دبل ہے میرے پاس چڑھائی میں نے دبل لے کے اس کو گیارہ انچ راکھ لیا ہے اور لمبائی اس کی پیٹی کے مطابق لے گی ہے جس کی پیٹی جس کی اتنی ہے اتنی آخری لمبائی نے لینے 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 ہو گیا اب اس کی فراغ کی کل لمبائی ہے جو وہ تقریباً تقریباً 22 انچ تاک تیار ہمیں میر جائے گی یہ دیکھیں کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پر یہی سیم کپڑا رہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ پیٹی کی طرح اس پر مگزی لگا سکتے ہیں لیکن ہم نے صرف پیٹی کے اوپر اور ریبن کے ساتھ اس کو دیزائن کو کلیئر کرنا ہے ہم نے نیچے بھی نہیں لگانے صرف بازو کے پر کھوڑی سی مگزی لگا لیں گے تو آئیے آپ پہلے دیزائن میں تیار کرتے ہیں پہلے یہ جو فرنٹ سائٹ کی پیٹی ہے وہ ہم لیتے ہیں نیچے کا ہم نے یہ ڈائی ہٹ پہ کٹ لگا لیا ہے اور اوپر سے ہم نے یہ ساڑھے چار ہٹ پہ کٹ لگا لیا ہے یہ ہو گیا اب ہم اس کو کپڑے کو لیں گے ہم نے نیچے سے ڈائی انچ لینا ہے تقریباً تین انچ لے لیں گے کیونکہ ہم نے سلایاں بھی لگانے ہیں تین انچ لیں گے جو نیچے ہم نے حصہ رکھنا ہے وہ ہم نے تین انچ پہ رکھ لینا ہے اور جو اوپر بارا حصہ رکھنا ہے وہ ہم نے پانچ انچ پہ رکھ لینا ہے یہ ہماری کٹنگ ہوگی کیونکہ تیار جو میں ادھر سے ڈائی چاہیے ادھر سے ساڑھے چاہیے تو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کو اس طرح رکھا اس پہ نشان لگایا اور یہ نشان لگا کے ہم نے اس کے اوپر اوپر کٹنگ کر لینا ہے یہ چیز اب ہم نے اس پہ جو ڈھوڑی باری پائپنگ ہوتی ہے وہ لگانی ہے وہ گرین کپڑے کے ساتھ لگائیں گے ڈھوڑی باری پائپنگ اس سے پہلے جو ہماری فرنٹ سائیڈ ہے ہم نے جو فرنٹ سائیڈ رکھی ہوئی ہے یہ لے لیں اس کو ہم نے ایسے اس کے برابر ہی کٹنگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ گلہ جو گلے کی کٹنگ کرنی ہے وہ اس کے مطابق کرنی ہے بیک سائیڈ بھی ہم ساتھ لیتے ہیں تاکہ جو بیک سائیڈ کی اور فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ ہے وہ ساتھ ساتھ ہو تقریبا ہم نے یہ بیک سائیڈ کی پہلے کٹنگ ہوگی یہ دو انچ پہ ہم نشان لگائیں گے اور تقریبا دیر دن پہ ادھر لگائیں گے اور دو پہ جب سائیڈ لگے گی تو دو اس کا ہو جائے گا یہ ہم پہلے کٹنگ بیک سائیڈ کی کریں گے اب آ جاتے ہیں فرنٹ سائیڈ پہ فرنٹ سائیڈ کو ہم ایک انچ کو بڑھا لیتے ہیں ادھر سے ہماری اتری رہے گی اور اس کی گہرائی جو ہے وہ ایک انچ تک ہم زیادہ کرنے گی یہ اس لئے ہم نے کیا ہے کہ ہم نے گلہ اسی کے ساتھ بنانا ہے پہلے میں اس کی مغزی لگاؤں گی جو دوری باری مغزی ہوتی ہے وہ دوری باری پائپنگ لگا کے پھر ہم گلہ تیار کریں گے اب ہم نے یہ کپڑا اٹھا لینا ہے اس کی سیدھی سائیڈ دیکھ کے جو سیدھی سائیڈ ہوگی اس پہ ہم نے اس طرح پائپنگ رکھ بھی ہے اس کے میں دو ہی سکا لیتی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو جائے گی پھر اب ہم نے یہ جو دوری ہے اس کو ایسے رکھتے ہوئے ان کا روگ ادھر کر لینا ہے ایسے تو جو مغزی والا جو سنگل پیر اور تیمشین کا اس کے ساتھ اس کو لگائیں گے اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی یہ میں نے مغزی لگا لیا دونوں طرف اور اس کے بعد اس کپڑے پہ میں نے پیٹی کے اوپر اس کو ایسے ایسے رکھ لینا ہے ایسے ایسے رکھ رکھ کے جو آپ کی ایسی سائیڈ سمجھ رہے ہیں وہ اس ایسی سائیڈ پہ رکھ کے آپ اس پہ ایسے سلائی لگا لیں تو پھر اس کو آپ سلائی لگا لیں یہ سلائی لگا کے یہ میں نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیا تاکہ یہ سیدھا ہو جائے اب تو گلہ فیلکل اچھے سے سیدھا ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہ جو درمیان میں اس کا نشان نظر آ رہا ہے اور اس کا بھی نظر آ رہا ہے اس کو ایسے آمیسہ میں رکھیں اور پھر آپ اس کو ایسے 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 سلائی لگا کے جوڑ لیں اور ایسے بھی سلائی لگا کے جوڑ لیں جب ہم نے یہ سیدھ پر سلائی لگا ہی ہے ساتھ اس کو ہم نے یہ جو بیل تیار کیا تھا اس کو بھی جوڑ لیا اس ساید پر بھی لگا لیا اس ساید پر بھی لگا لیا یہ فرنٹ ساید میں فائنل ہو گیا ہے اب میں نے بیک سیر لینی ہے بیک سیر لے کے تو اس کو بھی ہم نے یہ دیکھ رہنا ہے کہ یہ کترے انچ کیا نیچے جس پر ہم نے یہ لگایا ہے تقریباً یہ ادھر سے لے کے ہم نے ناب لینا ہے چار انچ ہے تو ہم اس کو ایسے پولڈ کر کے تو ایسے نشان لگا لیں گے چار انچ پر چار انچ پر ہم نے نشان لگا کے تو ادھر ہم نے اس طرح اس طرح ہم نے ایسے نشان بنا لینا ایسے کپڑے کو ہلکا سا پلیٹ سا ڈال لینا ٹھیک ہے تاکہ یہ جو بیلٹ ہے ہمارا اس سائیڈ پر بھی جس طرح یہ ہم نے رکھا ہے ایسے رکھنے ہو جائے ادھر سے ہم نے اتنا رہنا ہے کہ جتنی ہماری یہ سلائی آجائے اور اس سائیڈ پر بھی ہم اسی طرح رکھیں گے جس طرح ہم نے اسی طرح رکھیں گے اس کو بھی جوڑ کے تو نیچے سے نارمل چونٹیں ڈال کے ادھر سے ہم نے اتنے اتنے چونٹیں نہیں ڈالنی اتنے اتنے سے بھی چونٹیں ڈالنی ہیں بس دیکھیں بیک سائیڈ کا بٹن ٹیک سمیت میں نے گلا بنا لی ہے ایسے دیکھیں اس کو میں نے اسی کپڑے کے ساتھ گلا بھی بنا لیا اور ساتھ بٹن ٹیک بنا لیا اور اس کو ایسے سائی لگا کے کمپلیٹ کر لیا اور باقی یہ چیز دے گی یہ ہم نے چونٹیں اس لیے ایسے ڈال لی ہیں کیونکہ یہ ویسے بیلٹ کے ساتھ اس کو کور کرنے والے تھے تو یہ بچی ہے تو یہ بیلٹ کے ساتھ ایک جاسی نہیں رکھ سکتا پائے گی تو اس لیے میں نے اس کی چونٹیں ڈال لیا ایسی طرح ہم یہ فرنٹ سائیڈ لیں گے فرنٹ سائیڈ لے کے تو یہ جتنی جگہ ہے یہ چھوڑی ہوئی ہے ادھر ادھر ہم نے چونٹیں ڈال لی لی ہے تو پھر ہم نے پھر ہمارے پہلے ہی کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو بازو پہ اگر آپ چاہیں تو اس پہ ایسے ہی سلائیڈ لگا لیں ادھر سے لے کے ادھر سکتا کیونکہ سارے پانچ این تک مجھے تیار چاہیے تو چاہے آپ پیلے رنگ کا اوپر اس طرح کا کپرہ لگا لیں یہ دیکھیں یہ میں نے بازو کو سادھ ہی سلائیڈ لگا لیا ہے اس کے اوپر پیلے مغزی نہیں دی کیونکہ یہ زیادہ آور ہو جانا تھا تو اس لئے یہ میں نے سائل سلائیڈ لگا کے اس کو سادھا بنا لیا ہے اور یہ میری یہ فائنل روک کے یہ دیکھیں اس پہ پھول بھی تیار کر لیا ہے لگا لیا ہے یہ بیک سیٹ سے اس طرح یہ سلائیڈ لگائی تھی جب میں نے اس پہ یہ لگ گیا ہے پھول یہ بیلٹ تو یہ میری فائنل روک ہے جا